بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آگے بھلا چاند حج کا ہے جی یعنی کہ حج قریب آ چکا ہے اور آپ کو پتا ہے جی حج اگر پرمیشن کے مطلق بات کریں تو نو ہزار کچھ میں نو ہزار چار سو یا پان سو ریال میں پہلی پرمیشن ہے جی یعنی کہ پہلی تصریح ہے اس میں بھی آپ کو خیمو وغیرہ میں ہوتل دیا جائے گا کھانے پینے کا سمان دیا جائے گا لیکن مقصود ہوگا ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کو مندی وغیرہ پیش کی جائے گی ایک تس ہزار پلس میں ہے جی اس میں بھی آپ کو خیمو وغیرہ یعنی کہ سٹیپ ہے جی اور سب سے جو تین قسم کی پرمیشن ہے جو تیسری لیول کی ہے جی آپ اگر وہ تصریح بنانا چاہتے ہیں تو وہ چودہ ہزار پلس میں آئے آپ کو ملے گی اس میں ہوتلنگ کا ہے ٹرانسپورٹ کا اور خیمو وغیرہ کا جو انظام ہے وہ تھوڑا آپ کو وی ای بی قسم کا مل جائے گا تو یہ تو پرمیشن کے مطلق تسریح کے مطلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی جو نیوز سامنے آ چکی ہے وہ یہ جی کہ اگر آپ خود سے میں آپ کی بات کرتا ہوں اگر آپ چوری سے حد کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے تسریح بغیرہ بناوانا چاہتے ہیں جو آپ دکھا کر حد کیلئے جا سکے تو اس صورت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو واضح کر دیتا ہوں برحال یہاں پر یہ کنفرم نیوز آ چکی ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو حج کی غیر قانونی طریقے سے تسریح بنا کر کسی بھی بندے کو دے گا سعودیہ چاہے غیر ملکی ہے اس کے اوپر پانچ لاکھ ریال تک کا فائن ہے جی کتریہ پانچ لاکھ ریال تک کا فائن ہے اور سات سال تک کی قید ہے ابھی یہ ان کے اوپر ہوگا اس کو ایک لاکھ ریال کا فائن کرتے ہیں دو لاکھ کا کرتے ہیں چاہے سال قید کریں چاہے سات سال قید کرتے ہیں تو یہ تو بھائی یعنی کہ سعودی گولمنٹ کے اوپر ہوگا ابھی بات کر لیتے ہیں اگر آپ کسی سے پرمیشن بنا رکھیں آپ کسی سے تصریح بنا رکھیں چوری سے حج کرنے کی تو اس کے مطلق میں یہاں پر ایک چیز آپ کو پہلے کیلئے کر دوں کہ مکہ میں رہتے ہوئے دو بندوں کو میں خود سے جانتا تھا جو مکہ سے حج کرنے کے لیے نکلے جب کسی دوسرے شہر سے آنے کا تو تصوری پیدا نہیں ہوتا ہے ابھی جو سختی کے معاملات ہیں تو ان میں سے ایک بھائی حج کے لیے پہنچا اور دوسرا رستے میں پکڑا گیا اور جو پکڑا گیا اس کو جدہ میں ان لوگوں نے ٹرانسفر کر دیا یعنی کہ جدہ بھی دیا جیل میں نہیں ڈالا لیکن جب اس کا اکامہ ایکسپائر ہوا اس کا اکامہ رینیو نہیں ہوا اس کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن اور دس ہزار ریال کا فائن آپ بے کریں گے اس چیز کا اس کے بعد اس کا اکامہ بنے گا تو وہ بندہ جس کو میں جانتا تھا ابھی تک سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے اسی سلسلے میں چکر میں اگر سپارہ میں جاتا ہے تو سپارہ سے خروج نہیں لگتا ہے کیوں دس ہزار ریال کے فائن ہے اوپر شورتہ جیل بغیرہ میں جائے گا شورتہ بولتا وہ فائن آپ کو دینا پڑے گا پھر آپ کی جان چھوٹے گی یعنی وہ دس ہزار ریال جو اس کے اوپر جرمانہ ہے وہ اس کو پے کرنا ہی پڑے گا تب ہی وہ سعودیہ میں سے نکل سکے گا تو کوئی بھی بندہ اگر دو نمبر تک سے پرمیشن تصریف رانے کوش کرتا ہے یا آپ دو نمبر تک سے یعنی چوری سے حد کرنے کے سوچ رہے ہیں تو یہ اپنی ذہن سے نکال دیجئے یہ بیسٹ ہے